اسلام علیکم آج کس کلاس کے اندر آپ لوگ کو موڈالز کے حوالے سمجھاؤں گا موڈال ورپ کیا ہوتے ہیں اور انہیں کس طریقے سے یوں معام چیز آج کس کلاس کے اندر سمجھیں گے جن لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ لوگ کو جو ہے میری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ جو ہے وقت پر مل سکے آپ لوگ کے لئے انگلیس لینگویج کا جو کورس کر رہا ہوں اپنے اس چینل کے اوپر وہ آپ لوگ کو مل سکے اور آپ لوگ جو ہے انگلیس لینگویج میرے چینل سے سکھ سکیں اور میری ویڈیوز کو بھی لائک کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں تاکہ آپ لوگ انگلیس لینگویج کی اور مزید اچھی چکلازز دے سکوں ابھی دیکھیں موڈال ورپ کیا ہوتے ہیں یہ ورپ اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتے ہیں اور کنڈیشن کے حساب سے جملے بناتے ہیں بنانے میں اہم کردہ آدھا کرتے ہیں یہ ورپ کون سے ہوتے ہیں آئین سب کو یاد بھی کر لیتے ہیں اور ان کو جملوں میں بھی استعمال کر لیتے ہیں کس طریقے سے ان کے جملے بنایا جاتے ہیں ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو جو ہے موڈال ورپ کی جو کلاس دے رہا ہوں یہ اچھے طریقے سے سمجھ بنا سکے کیونکہ اس کے اندر میں چار چار کر کے موڈال ورپ کے جو ہے سنٹینسز بناوں گا اور ان کی کنڈیشن بھی بتاؤں گا اور ان کو کس طریقے سے کہا کہا یوز کیا جاتا ہے کس کنڈیشن میں یوز کیا جاتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں موڈال کے حوالے سے آج کی اس کلاس کے اندر آپ لوگ کو سمجھاؤں گا تو آپ لوگ جو ہے اس کو ضرور یاد کیجئے گا موڈال ورپ جو ہے بہت زیادہ انگلیس لینگویج کے اندر سپیکنگ کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیں اگر ہمیں یوز کرنا آ جائے تو ہماری سپیکنگ کے اندر جو ہے بہت زیادہ فلونسی آ جاتی ہے اور ہم بہت زیادہ اچھی انگلیس بولنا سیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہیں کین کڈ میں اور مائٹ یہ چاروں بھی جو ہے موڈال ورپ ہیں اور آگے بھی آپ لوگ کو موڈال ورپ دو ہے میں کافی سکھاؤں گا بس ویڈیو کہیں بھی اس کپ مت کیجئے گا آئی کین ڈرائیف کار جیسے میں کار چلا سکتا ہوں یہ قابلیت بتا رہا ہوتا ہے یہ کین جو ہے قابلیت بتا رہا ہوتا ہے آپ کی جو قابلیت ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ہی شیٹ کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں اس کے علاوات ہیں یہ جو ہے پولائٹ میں شاہستی کی سے جو ہے کسی سے یعنی محبت سے کوئی بات کہنی ہو یعنی کسی کو آئی شاہستی کی سے کہا جائے تو وہاں پر دو ہے ہم کٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی موڈال ورم ہے میں آئی کامن سر کیا میں اندر آ سکتا ہوں سر یا ہم پرمیشن کے لیے یعنی اجازت کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ میں میں اور کٹ اور کین کی کلاس میں آپ کو سمجھا چکا ہوں it might be out of order یعنی یہ کوئی ممکنات کے لیے شاہد ایسا ہو یعنی کہ یہ خراب ہو سکتا ہے تو وہاں پہ جو اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوات ہیں should must have اور will یہ بھی موڈال ورم ہوتا ہے you should concern to the doctor یہ مشورے کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کوئی مشورہ آپ کی شکریہ کر رہے ہیں تو مشورے کے اندر should کو یوز کیا جاتا ہے you must go office یعنی you must go to office بھی کہ سکتے ہیں اس کو جو ہم آرڈر کر رہے ہوتے ہیں آرڈر کے طور پر جو must کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے کمپلزن کی جگہ پر بھی جو must کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے اچھا you have a pen یعنی معلومات کے لیے جو have جو یہ بھی موڈال ورم کے طور پر یوز ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس pen ہے سوال نہیں ہے اگر سوال ہوگا تو سوال کس طریقے سے بنے گا یہ بھی جو آپ کو آگے سمجھاؤں گا ان کی جو انٹریکٹیف کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور نیگٹیف کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں you will go to school یہ بھی آپ آرڈر کہہ سکتے ہیں فیچر کا کسی کو آرڈر دے رہے ہیں جیسے بچوں کو اکسا پیرنٹس بول لے ہوتا ہے you will go to school تم اسکول گاؤ گے اس طریقے سے جو will be model work ہے اچھا have to has to use to out to I have to work hard for my job یہ جو آپ کمپلزن کے طور پر use ہو رہا ہوتا ہے مجبوری کے طور پر یعنی یہ کام آپ کو کرنا ہے مجھے جیسے کہ کہہ رہا ہوں میں I have to work hard for my job یعنی اپنی job کے لیے مجھے محنت کرنا پڑتی ہے اچھا یہ has to جو ہے یہ third form third person singular کے ساتھ use ہوتا ہے have to اور has to جو ہے same meaning دے رہے ہوتا ہے لیکن third person singular کے ساتھ جب ہم sentence بناتے ہیں تو وہاں پہ have to کی جگہ has to کا use کرتے ہیں he has to work hard یہ بھی جو کمپلزن کے اندر جو ہے model work use ہو رہا ہوتا ہے I used to speak English یعنی آپ یہ مہارت کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں یہ use to جو ہے یعنی آپ پہلے انگلیش بولا کرتے تھے میں انگلیش بولا کرتا تھا تو اس طرح کا sentence ہے past میں بھی use ہوتا ہے اور use to جو ہے past میں بھی use کیا جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ اس کو اچھے sentences بنا جاتے ہیں اس کے بھی اچھا you ought to be a good student یہ نصیحت کے طور پر use ہو رہا ہوتا ہے لیکن آت کل بہت کم use ہوتا ہے out to نصیحت کے طور پر تم اچھے sentence ہونا چاہیے اس کے بعد دیکھیں could have would have اور should have ایسا یہ could have would have اور should have کے ساتھ جب بھی آپ sentence بنایں گے تو اب یہ سمجھ جائیں گے یہاں جو ہے verb جو third form of the verb کو use ہوگا اگر modal کے ساتھ have آ رہا ہے تو وہاں پر دوے 110% sure ہے کہ آپ کو third form of the verb کو use کرنا ہے you should have کم تمہیں آنا چاہیے تھا یا تمہیں آ سکتے تھے sorry چاہیے تھا کے لئے should کا use ہوتا ہے you could have come تم آ سکتے تھے اچھا he would have gone یہ بھی would جو ہے یہ بھی past کے اندر use ہو رہا ہوتا ہے could اور would یہ polite way میں بھی use ہو رہا تھے یہاں پہ past کے طور پر اس کو use کیا جا رہا ہے کیونکہ third form of the verb اور have کا use ہے اس کے بعد یہ دیکھیں you should have learned english language تمہیں english language سیکھنی چاہیے تھی یہاں پہ چاہیے تھی تو مجھے امید ہے آپ لوگو جو ہے یہ modal verb کی جو اس کی class دے رہا ہوں یہ اچھے طریقے سمجھ میں آ رہی ہوگی اور مزید آپ کو modal verb ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں may have might have اور must have یہاں بھی third form of the verb کا use ہوگا کیونکہ یہاں پہ modal کے ساتھ have کا use ہو رہا ہے تو have کے بعد third form of the verb ہوگی جب بھی modal verb کو use کریں گے you might you may have gone تم جا سکتے تھے اب یہ possibilities come possibilities زیادہ possibilities کی بھی آپ لوگو میں کلاس دے چکا ہوں اگر آپ لوگو may might اور could اور can کا فرق سمجھنا ہے تو آپ جو میری کلاس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کس کی سیچویشن میں may might اور could کو use کیا جاتا ہے you might have gone تم جا سکتے تھے you must have played تمہیں کہلنا چاہیے تھا you must have played تمہیں کہلنا چاہیے تھا تو اس طریقے کے جو بھی modal verb ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے sentence کے اندر use کیا جاتا ہے یہ تمام چیز آج کی اس کلاس کے اندر آپ کو سمجھاتی ہیں اور مزید بھی جو ہے آپ کو آگے میں اس کے interrogative negative sentences کس طریقے سے بنا جائیں گے یہ سمجھا دیتا ہوں یہ سکھا دیتا ہوں یہ تھے کہ interrogative and negative modal verb کے sentences کس طریقے سے بنیں گے can you play کیا تم کھیل سکتے ہو you can't play تم نہیں کھیل سکتے shouldn't you play shouldn't you play تم نہیں کھیلنا چاہیے could have you played ابھی دیکھ رہے ہیں تھرٹ فارم کے ساتھ ہے کیا تم کھیل سکتے تھے you couldn't have played تم نہیں کھیل سکتے تھے couldn't have you played کیا تم نہیں کھیل سکتے تھے تو مجھے امید ہے آج کی جو کلاس موڈال ورپ کی اس کے اندر آپ کو interrogative negative sentences بھی بنانا آگئے ہوں گے اور اپنے sentences کے اندر یوز کیا جاتا ہے یہ تمام چیز آج کیل سکتے تھے سمجھ میں آگئی ہوں گے اگر میری ویڈیو اپلوگ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آپ کو اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو مجھے کمیٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور دن لوگوں نے میلے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیں تھانکس پر واشنگ